کامران صاحب آپ سے پہلے لیگل بات کر لیتے ہیں کیونکہ آپ ایک بڑے مشہور معروف قانون دان بھی ہیں یہ جو سپریم کورٹ میں آج ہم نے دیکھا اچانک پتا چلا سب کے لیے سرپرائز تھا حیرام کن طور پر یعنی ہم صحافیوں کے لیے بھی تھا اور ججز کے لیے بھی تھا کہ یہ پروسیجر میں تبدیلی آگئی ہے کہ آپ ریویو وہی بینچ نہیں سن سکتا اور اس لارجر بینچ بھی بننا ہوگا اور اس میں یعنی ایک وہ چیزیں بھی آ سکتی ہیں جو ریویو میں مومن نہیں ہو سکتی ہیں تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس کا سکوپ جو ہے بڑھا دیا ہے ریویو کا اور ریویو کو ایج اپیل چیت کیا جائے گا یعنی اپیل میں جو کچھ ہم کہہ سکتے تھے وہ سب کچھ ریویو میں ہوگا اور اس کا جو معاملہ جو ہے وہ لارجر بینچ میں جائے گا تو میرا خیال ہے کہ اچھی ہے کہ ہیلی جو ہے وہ ہے کامران صاحب دو چیزیں اس میں ڈسکس ہونی ہیں ایک تو یہ کہ اس سے میاں نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین جو کہ اپنا ایک سٹرونگ گروپ بناتے نظر آ رہے ہیں ان دونوں کی سیاست میں واپسی کا یعنی ناہلی ختم کرنے کی راہموار ہو جائے گی ایک بات یہ کی جا رہی ہے دوسری یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ بند گلی میں چلی گئی تھی چودہ مئی کا ان کا فیصلہ تھا اس پر امپلیمنٹیشن ہو نہیں رہی تھی تو اب وہ پھنس چکے تھے یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق خود ہی جس کے راستہ نہیں تھا تو یہ ان کو راستہ فرام کرتا ہے اب یہ کہ جی اب وہ لاجر بینچ بنے گا وہ اس چیز کو دیکھے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں دونوں میں سے کون سی بات درست ہے دیکھیں دونوں باتیں درست ہو سکتی ہیں جو بھی پارٹی گورنمنٹ میں ہوتی ہے وہ لیجسٹلیشن کہیں نہ کہیں سے تو اپنی مزید کی کرتی ہے ایک ایسا فیصلہ جو نواز شریف کے حوالے سے جو بلکل غلط تھا اور ایک فنڈامنٹل رائٹ کو انگرہ انفرنج ہوتا تھا اور اسی طرح جہانگی ترین اور اس کے علاوہ دیگر لوگوں کا تو ان کے لیے اگر راستہ کھل گیا ہے اور وہی سوٹرم گورٹ کا کوئی دیگر بینچ یا بڑا بینچ جو ہے اس معاملے کو سنتا ہے تو اس میں میرا خالق کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے یہ خواہش تھی نیا صاحب کی بھی خواہش تھی سب کی پارٹی کی بھی خواہش ہوگی ایون ان کو جو چاہنے والے ہیں ان کی بھی خواہش ہوگی اور ان کے لیے راستہ اگر فارنیمان نے بنایا ہے تو انلیس کیس کو جو آرٹیکل ایٹ کے ٹچ تو ان پر چیک کیا جائے پر ہی پہ پیٹیشن فائل ہو جائے تو وہ اگر آ گیا تو یہ معاملہ تفریق ہے کوئی اچھی بات نہیں ہے چیلنج ہوگا کہیں نہ کہیں تو چیلنج ہوگا یقینا مرکہ پہل رضا نے ایک راستہ ان کے لیے مل گیا ہے اور اسی طرح سے چودہ ماہ والا معاملہ جوتا ہے یہ بھی ایک بند گلی میں تا چودہ ماہ گزر گئی ہے آرٹی جو ایجسٹ کرتا ہے ریو جو ہے وہ کائننگ ہے تو ریو کا سکوپ لیمیٹڈ ہوتا ہے اب یہ بہتر ہے کہ وہ عدالت کو بھی بند گلی سے نکالا جائے اور باقی سب لوگوں کو بھی بند گلی سے نکالا جائے جب سب لوگ بند گلی سے نکلیں گے تو میں اخیارہ کہیں نہ کہیں گے یہ پارٹیکس جو بند ہوگئی ہے یہ بھی گئی نہ کہیں سے بند گلی سے نکالے کامران صاحب اس پہ بالا ہے تاکہ اس بات سے کہ اس کا فائدہ اس قانون سازی کا کس کو ہوگا چاہے وہ جانگیر ترین صاحب ہو نواز شریف صاحب ہو لیکن ان پرنسپل آپ کا کیا ویو ہے کہ تاہیات نہ اہلی ہونی چاہیے یا پھر جو موڈرن نیشنز ہیں وہ نہیں اس روٹ کو اختیار کرتی ہیں تاکہ سیاسی جو ریالٹیز ہیں ان کو اس طرح ڈمنش نہ کیا جائے تو آپ کا ویو پوائنٹ کیا ہے کہ یہ تاہیات نہ اہلی کا پریسیڈنٹ پہلے روز سے جو تھا وہ غلط تھا یا ٹھیک تھا میرا پرانا ویو پوائنٹ یہی جائے کہ یہ غلط تھا جو شخص ووٹ دے سکتا ہے وہ ووٹ لے بھی سکتا ہے اور کسی کے اوپر تاہیات پہماندی جو نا وہ بالکل غلط ہے وہ کر نہیں سکتے گسور میں بھی نہیں لکھا ہوا یوں اگر لکھا بھی ہو تو وہ اس کانچپٹ کے اگینس ہے اللہ بھی جو نا وہ توبہ تاہیت راستہ دیتا ہے اگر فرس جلدی جنب بنا جا رہا ہوں بہت خراب آتی ہی تو بھی اللہ باگ میں مجھے آگے کہ راستے میرے لیے کھو دے ہوئے ہیں رستے بند نہیں کی ہوئے ایک چیز غلط تھی اگر اس کو ٹھیک کر رہے ہیں تو اس کا بینیفیشٹی آج جو نا یہ ہو سکتے ہیں کل کوئی اور ہوگا بہتر ہے کہ یہ محالہ دے اچھا کابلنٹ صاحب سیاست پر اگر بات کریں آپ سینیٹر بھی ہیں ماشاءاللہ پاکستنگ پیپلز پارٹی میں بھی لوگ جا رہے ہیں پیپلز پارٹی نے کہا ہمارے دروازے کھلے ہیں قاف لیگ میں بھی جا رہے ہیں جھانگیر ترین صاحب بھی لگے ہوئے ہیں لیکن آپ کی جماعت کہاں کھڑی ہے کیا وہ لوگوں کو ایکسپٹ کرے گی کیونکہ نونلی کی طرف ہم اس طرح جاتے لوگ نہیں دیکھ رہے مولانا فضول احمان صاحب کو جوائن کرتے نہیں دیکھ رہے آپ نے دروازے بند کی ہوئے ہیں نہیں ایسا ہے کہ آپ کی یہاں جونا ہر جماعت کا اپنا ایک کانسٹیوشن ہے اور کانسٹیوشن میں اگر کوئی ممبر سائزی کا طریقہ ہے اور اس طریقے پر اگر کوئی آتا ہے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے آپ اگر اس کو روکیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا ٹکٹ دیتے ہوئے جانب آپ اس میں کر سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اس میں آپ کو روک وہ بھی کانسٹیوشن کے تابع ہوتا ہے مگر وہ جو سادسکون اولون والی بات ہو جاتی ہے جو پہلے ہیں وہ ان پر رائٹ پہلے ہوگا کوئی کسی کمٹمنٹ کے تحت آنا وہ غلط ہو جائے گا میرے خیال ہے ہاں اگر کہیں پہ جونا وہ کانڈیڈیٹ نہیں ہے اور وہ الیکٹیبل ہے اور چیز چکتا ہے اور وہ آپ کی پارٹی کے جو وزن فور کارڈلز جونا وہ ایڈیسٹ ہو سکتا ہے تو پھر میرا خواہلہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے اس پہ کامران صاحب اب جو ساری صورتحال دکھائی دے رہی ہے پہلے جب جانگیر ترین صاحب کی ناہلی ہوئی تھی تو بہت سے لوگوں کا ویو پوائنٹ یہ تھا کہ یہ بیلنسنگ ایکٹ ہے اصل میں اور وہ کیوز بھی کر رہے تھے اس دور میں اس ناہلی کو کہ یہ اصل میں نواز شریف صاحب کے ساتھ بیلنس کریئٹ کرنے کے لیے تھا تو اب وہی بیلنس ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کٹھا آٹ اف نو ویر اتنی جلدی سے ریورس بھی ہو رہا ہے تو آپ اگری کرتے ہیں اس ویو پوائنٹ سے کہ بیلنسنگ کے لیے تھا یہ اس وقت تو بیلنس والی بات ٹھیک تھی اس وقت تو جانگی ترین صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے ان کے ایک ساتھ ہی کچھ ہے وہ قربانی کا پٹرا بنایا گیا تھا غلط طور پر بنایا گیا تھا وہ بیلنس کیا گیا تھا کہ ایک ادھر سے ایک ادھر سے تا کہ جنب زیادہ باتیں نہ بنے حالانکہ اگر اسی پیارہ میٹر پر دیکھا جاتا تو شاید عمران خان خود بھی اس میں آتے مگر بہرحال جو ہو گیا غلط ہو گیا اس کو اگر ٹھیک ہوتا ہے کسی بہرانے ٹھیک ہوتا ہے اور سب کو جنب ایک رستہ مل جاتا ہے فیار اور فری اپرچنیٹی مل جاتی ہے لیکن لڑنے کی ایکشن میں پارٹسپیٹ کرنے کی تو یہ بہر بری بات ہے انتظار تھا نا چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوں گا سب میں شیر جیسی کا آپ ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹسٹنٹ کو لگے گا وہاں لڑکھڑانا نہیں ہے کھول دو اپنے پنک اگر آسمان چھونا ہے برابے لگ رہا ہی ہے یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے انٹرٹینمنٹ کی گیرنٹی جناب کیونکہ یہاں کھیلو گے کھو دو گے تو بنو گے ناوہ خوش رہو پاکستان خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعیرات شام سات بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے